بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریڈنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عبران جعفر بولیٹن کا بقیدہ غاز کریں گے مرکزی انجمن تاچران میلسی کی جانب سے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پر امن ریلی نکالی گئی ریلی کی صدارت شیخ محمد سلیم نے کی شہریوں نے تجاج میں لبیک یا رسول اللہ اور حرمت رسول پر چان بھی قربان ہیں کہ نعرے لگائے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ انڈیا کے سفیر کو فل فور پاکستان سے نکالا چاہے انڈیا کے ساتھ تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کیے چاہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں مگر کبھی بھی نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے شرکہ ریلی میں خدمت گروپ شہروم یونین ملسی سے صدر ماسٹر حنیف چنرل سیکٹری میاں ماجد آوان سیکٹری نشر و اشاعت میاں وجاہتہ رہیں میاں ستار میاں زاہد جاوید میاں نیاز شیخ سلیم احمد ارشاد مغل احمد اکمل خان شفیق شیخ خلیل احمد شیخ عمدد انساری میاں رعوف شیخ نعیم پاشا حافظ مہر فیاس اور ان کے علاوہ انیمن تاشران نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریسکیو ون ون ٹو ٹو ملتان نے نیجی فاؤنڈیشن کے ممبران کے لیے ہیٹ فیو منیجمنٹ کے بارے میں اگاہی کے لیے تربیتی ورکشاب کا انعقاد کیا پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا دعابہ فاؤنڈیشن کے ممبران کے لیے ہیٹ فیو منیجمنٹ کے بارے میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہیڈ آفیس چوک کمہرہ والا پر تربیتی ورکشاب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ملتان ڈاکٹر کلیم اللہ ایمرجنسی آفیسر آپریشن انجینئر احمد کمال اور ایمرجنسی آفیسر ایڈمن انجینئر محمد بلال کے ساتھ ساتھ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد ارشد خان فائر انسٹرکٹر محمد سجاد میڈیکل انسٹرکٹر زاہد حسین نے تربیتی لیکچر دیئے شرکہ کو ہیٹ ویو سے متعلق معلومات دی گئی اور ان سے نبرد آسماء ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے ہیٹ ویو کے موضوع پر ساٹھ کے قریب لوگوں کو تین دن میں تربیت دی گئی جس میں شرکہ نے بھرپور توجہ سے شرکت کی ورکشاپ کے اختتام پر کورس کو کامیابی سے مکمل کرنے والے شرکہ میں اثنات بھی تقسیم کی گئی اس موقع پر شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ملتان ڈاکٹر کلی مولا نے کہا کہ کمیونٹی سیفٹی پروگرامز میں کمیونٹی کی شرکت کو خوش آئند ہے کسی بھی حادثہ یا ایمرجنسی میں آپ لوگ ریسکیو کی مدد کر کے معاشرے کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے مصید کہا کہ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ون ون ٹو ٹو ستارہ امتیاز ڈاکٹر ریزوان نصیر کی ہدایات کے مطابق ریسکیو ون ون ٹو ٹو ملتان بھی محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے کمیونٹی سیفٹی پروگرامز پاقائد کی سے کروا رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ مقامی لوگ بڑھچر کر اس میں حسائلیں اور اپنے آپ کو ریسکیو والینٹرز کے طور پر ریجسٹر کروائیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے شدید بارش میں ڈسپوزل سٹیشنوں کا دورہ کیا نکاسی عاب اور ڈسپوزل کی استعداد کار کا چائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے واسع حکام کو ڈسپوزل سٹیشن مکمل استعداد کار پر چلانے کی ہدایت کی کہا نشیبی علاقوں سے نکاسی عاب کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں بارشوں کے باعث شہری مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں زلی انتظامیہ ملتان کا سیلاب اور شدید بارشوں کے سلسلے میں ایمرجنسی پلان چاری ڈیپٹی کمیشنر نے ریسکیو واسع سمیس زلی محکموں کو الٹ رہنے کا حکم دے دیا ڈیپٹی کمیشنر طاہر وٹو کی ستارت میں ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ ارثارڈی کا اطلاعات منقض ہوا اطلاعات میں ڈیپٹی کمیشنر نے شدید بارشوں کے پیش نظر پوسیدہ اور خطرناک امارتوں کا سروے کرنے کی بھی ہدایت کی کہا خطرناک امارتوں سے مکینوں کو شفٹ کرنے کے لیے نوٹس دیے جائیں فلڈ بندوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا جائے ممکنہ سیلاب کے حوالے سے تمام ادارے موثر پلان تشکیل دیں واسع ڈس بوسل سٹیشنوں کی آپگریشن کے لیے اقتعامات کیا جائیں ریسکیو، محکمہ سیول ڈیفنس، پولیس اور پاشی سمیت تمام محکمے اپنی مشینری کو مکمل فعال رکھیں شہری بارشوں میں مکمل حفاظتی تدابیر اقتعار کریں اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر، اسیسٹن کمیشنر اور متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیرو ملتان نے ریسکیو آپریشن کے دوران چھے بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیرو سارا احمد کی دعایت پر ریسکیو آپریشن کیا گیا دوران ریسکیو آپریشن گھر سے بھاگے اور بھیک مانگتے چھے بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے گیا حفاظتی تحویل میں لے گیا بچوں میں آٹھ سالہ ماجد، بارہ سالہ عصداللہ، نو سالہ متباہ، بارہ سالہ رزوان، نو سالہ شہسات، تیرہ سالہ حمیداللہ شامل ہیں بچوں کو ویہاڑی چوک جنرل بس ٹینڈ شارکنی علم کالونی سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بیرو ترجمان کے مطابق بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا لوہاہکین کی تلاش چاری ہے لوہاہکین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں بہاولپور میں ڈسٹرک پولیس افیسر فیصل گلزار نے ٹی پی آفیس میں ایس پی انویسٹیگیشن فاروق انمر کمیانا کے ہمراہ ظلہ بھر کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ای چوز کے ساتھ کرائن میٹنگ کی میٹنگ میں ڈی پی او نے تمام سرکل افسران اور ایس ای چوز کی کرائن کنٹرول کے حوالے سے کارکردگی کا تفصیلی چیزہ لیا اور تمام مقدمات کی پروگرس کو تفصیلاً زیر بحث لاتے ہوئے مناسب ہدایات چاری کی کہا زیر تفتیش بالخصوص سنگین نویت کے مقدمات کو جلد اجلد ٹریس کر کے میرٹ پر یکسو کریں استہاری مجرمان منشات فروشوں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور ٹارگٹ آفینڈنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کریں غیر قانونی حراست اور کرپشن کی شکایات پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس بارے میں کسی قسم کی کوتائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی میٹنگ کا مقصد جرائم پیشہ افراد کی بیخ کرنی کو یقینی بنانا ہے میٹنگ کے آخر میں ٹی پیو نے کہا کہ تمہار پولیس افسران الرٹ ہو کر اپنے فرائز سر انجام دیں اور تھانہ جات میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں امیرے چماعت اسلامی چنوی پنچاب راو محمد زفر نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا انہوں نے مزید کہا کہ مجودہ اور سابقہ حکمرانوں نے قوم کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ایٹم بمپ سے کم نہیں سودی معیشت نے ملک کا بٹھا بٹھا دیا ٹرین مارچ عوام میں بیداری پیدا کرے گا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ عوام کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے ٹرین مارچ کے پہلے روز بارہ بچے ملتان پہنچے گا ٹرین مارچ، خانپر، لیاکتپر، ٹرہ نواب، سمہ سٹہ پاہلپر، لہدرہ شجاباد اور ملتان میں شاندار استقبال کیا جائے گا روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران جافر کو دیجی اجازت اللہ نکبان روشن پاکستان نیوز محمد عمران جافر کیا جائے گا